اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ایک منی ولاغ یہ ولاغ پچھلے والے ولاغ سے ہی اسوسی ایٹیڈ ہے یہ اسی کا ایک جو ایکسٹینڈیڈ پارٹ تھا وہ ولاغ بہت زیادہ لنڈھی ہو رہا تھا تو میں نے اس کو شورٹ کر کے یہ والا کلپ جو ہے وہ اب ایڈ کیا ہے اور میں تھامنیل میں کینسر ایڈ کیا تھا لیکن میں جو ہے وہ ولاغ میں اس کو ایکسپین کرنا ہی بھول گئی تھی اس ولاغ میں میں نے آپ کے ساتھ اسی بات کو ڈسکس کرنا تھا کہ اس بروائلر چکن کو کھانے سے میلز کے اندر پروسٹریٹ کینسر بہت جلدی سے پھیل رہا پاکستان میں اوہر سیونٹی فائی پرشنٹ پابولیشن میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک پرشنٹ لوگوں کو پروسٹریٹ کینسر آج کے ٹائم پر ریپورٹ ہو رہا ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ینگ جنریشن کے ہی ہیں اگر نارملی دیکھا جائے تو پروسٹریٹ کینسر جو ہے وہ ہائی ایج لوگوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کو کھانے کی وجہ سے ہماری جنریشن بہت زیادہ آج کل ڈیپ فرائیڈ چیزیں کھا رہی ہے برگرز کے اندر ہم زنگر برگر ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے سب سے زیادہ پروسٹریٹ کینسر اگر انوارمنٹل فیکٹرز کی بات کریں تو سیچریٹڈ فیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جو سیچریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں یہ چکن کے اندر خود بھی موجود ہوتے ہیں اور جب ان کو فرائی کیا جاتا ہے آئل کے اندر تو ان کے اندر بھی یہ پریزنٹ ہوتے ہیں دونوں چیزوں کی جب کونٹی آپ دیکھیں تو وہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو کے اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہیں جب ہم فرائیڈ جو آئیٹمز ہوتی ہیں چکن سے ریلیٹیڈ اسوسییٹلی مینلی جب ہم وہ کھاتے ہیں تو ان سے ہماری باڈی میں سیچریٹڈ فیٹس کی اماؤنٹ زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پروسٹیٹ کینسر کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں دوسری پروسٹیٹ کینسر کی مین ریزن اوبیسٹی بھی ہے موٹاپا بھی ہے تو جو لوگ زیادہ موٹاپے کی طرف ہوتے ہیں ان کو پروسٹیٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آج کل فاس فوڈ ہی مین وجہ ہے اوبیسٹی کی اگر ہم فی میلز کی بات کریں تو فی میلز کے اندر اوبیرین کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی پھیل رہا ہے بریسٹ کینسر بہت زیادہ جلدی پھیل رہا ہے بریسٹ کینسر اور اوبیرین کینسر دونوں کینسر ہی جو ہیں وہ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے دیکھنے کو ملتے ہیں باڈیز میں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی سسٹ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اگر تو ہم پلاسٹک کے برتنوں میں خاص طور پر مایکروویو کر رہے ہیں اور وہ بھی چکن کو کر رہے ہیں پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے ہماری باڈی کے اندر کیمیکلز کو لے کے جاتی ہیں ہم پولیفنائل کیمیکلز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اوپر سے ہم چکن کو کھاتے ہیں اور مونل ایم بیلنس ہوتا ہے کینسری اس مٹیریل ہماری باڈی میں جاتے ہیں سسٹ کی فارم میں ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اووریز کے اندر جو ہے وہ ایکس پر ٹائم پہ ریلیز نہیں ہوتا اور فیلوپین ٹیوبز جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ سے رپچر یا جو ہے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس کی ویسے بانچپن اور کینسر جیسی جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہی تھا بھئی اس کا ایکسٹینڈیڈ پارٹ ہوپسو آپ کو پسند آیا ہوگا تو تھینکیو سو مچ ووچنگ دی بلوگ اللہ حافظ that's it for today